اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ ناسا کا خلائی میشن کامیابی کے ساتھ مارس یعنی مریخ پر لینڈ کر چکا ہے یہ ایک تاریخی دن ہے جس کے بارے میں سائنس دام یہ کہتے ہیں کہ اس میشن کی کامیاب لینڈنگ کے بعد اب انسانوں کو یہ جاننے میں آسانی ہو سکے گی کہ مریخ پر انسانی زنگی کے شواید موجود ہیں یا کہ اس حوالے سے کسی طرح کا سازگار محول موجود ہے جہاں پر اگر انسانوں کو لینڈ کیا جائے تو وہ زنگی بسر کر سکیں یہ میشن 2020 ناسا کے لیے اس وجہ سے بھی حمیت کا حملہ ہے کہ اس میشن کی وجہ سے ناسا کو مریخ کی ساخت کے بارے میں اہم معلومات مل سکے گی اور بالخصوص یہ میشن مارس کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات ناسا کو فرام کرے گا اس میشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناسا نے اس میشن کو بنیادی طور پر ایکویٹر یعنی مریخ کی خط استوا پر اتارا ہے یہ ریبورٹ مریخ کے خط استوا پر موجود ایک جیل میں اتارا گیا ہے اس جیل کو عرف عام میں جزیرو کا نام دیا گیا ہے اور اس میشن کو اس جیل میں اتارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بڑا گڑا ہے جس کے بارے میں ناسا یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کسی زمانے میں مارس پر یہ ایک جیل ہوا کرتی تھی جس میں پانی موجود تھا اور اسی کی وجہ سے اندازہ لگائے جا رہے ہیں کہ یقینا پانی کی موجودگی کی وجہ سے یہاں کچھ نباتات ہو سکتی تھی جن کے بارے میں اگر یہ ریبورٹک میشن کامیابی کے ساتھ معلومات فرام کر سکا تو ناسا کو اندازہ لگانے میں کسی قدر کو مشکل نہیں ہوگی کہ مریخ پر کسی زمانے میں کس طرح کی حیاتیات اور نباتات موجود تھیں اور ان حیاتیات اور نباتات کا خاتمہ کیسے ہوا ہے چونکہ مریخ پر کہا جاتا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی تعداد زیادہ ہے اسی حالے سے یہ ریبورٹک میشن یعنی میشن ٹوانٹی ٹوانٹی اس حالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے ناسا کو یہ معلومات بھی فرام کرے گا کہ کہیں مریخ پر انسانی زندگی کے لیے کسی طرح کے سازگار حالات بھی موجود ہیں یا کہ نہیں یہ ریبورٹک میشن بنیادی طور پر 20 کیمرو نیوگیشن سسٹم اور دو مایکرو فونز پر مشتمل ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہالیکیپٹر بھی ہے جس کو عرف عام میں ڈراؤن کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ مہرین یہ کہتا ہے کہ یہ ڈراؤن پرواز کے ساتھ ساتھ ناسا کو اہم نویت کی معلومات اور بالخصوص تصویر بھیجے گا اس میشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میشن جہیل میں موجود پتھروں کی ساخت اور بالخصوص چٹانو کے حوالے سے بھی اہم معلومات ناسا کو فرام کرے گا اس میشن کی کامیاب لینڈنگ پر سائنس کی دنیا میں جشن بنائی جا رہا ہے اور بالخصوص اس حوالے سے یہ بھی دکھا گیا کہ اس میشن نے اترتے ہی ایک نایاب تصویر مارس کی زمین پر بھوئی دی ہے جسے ناسا نے باقاعدہ طور پر ریلیز کر دیا ہے اور اس حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک ناسا کے مہرین اس کی کامیاب لینڈنگ کے بعد اس ریبورٹ کی مکمل جانچ کر رہے ہیں کہیں اس میں کسی طرح کی کوئی فنی خرابی نہ آئی ہو یا بالخصوص لینڈنگ کے وقت اس کا کوئی حصہ ڈیمج نہ ہوا ہو جس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ ریبورٹ کام کرنا شروع کر دے گا اور بالخصوص یہ ناسا کو اہم نویت کی معلومات تصویروں اور بالخصوص دیگر الات کے ذریعے بیجنا شروع کر دے گا یہ ایک ایسا شاندار میشن ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہی میشن خلابازوں کی مریخ پر اترنے کے بارے میں فیصلہ کن ثابت ہوگا اس میشن کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میشن کی وجہ سے ہی ناسا کو یہ جانچنے میں آسانی ہوگی کہ ماضی میں مریخ پر کس نویت کے حالات تھے اور کس طرح سے تبدیلیاں آئی ہیں یہ میشن مریخ کی چٹانو کے حوالے سے مریخ کی زمین کی ساخت کے حوالے سے اور بالخصوص موسمی حالات کے حوالے سے اہم نویت کی معلومات ناسا کو بھیجے گا اس میشن کے بارے میں مائرنگ یہ کہتا ہے کہ ناسا کے اس میشن کی وجہ سے ناسا کے سائنزام کو یہ جاننے میں بھی آسانی ہوگی کہ جس جیل یعنی جزیرو نامی جیل میں یہ اترا ہے اس جیل میں کس طرح کے جرسوں میں پائے جا رہے ہیں کس طرح کے بیالوجیکل آرگینزم موجود ہیں جن کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ آرگینزم موجود ہیں جرسی میں موجود ہیں تو اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مریخ پر انسانی زنگی کے اثار موجود ہیں یہ پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مریخ پر انسانی زنگی کے حوالے سے سازگار ماحول موجود ہے اگر دیکھا جائے تو ناسا کے ان میشن کا بیاندی مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے سیاروں پر انسانی زنگی کے لیے سازگار ماحول دونڈ سکیں یا وہ ایسی مخلوقات بھی دونڈ سکیں جو کہ زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر موجود ہیں اگر ہم اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں کہ مریخ پر انسانی میشن کو اتارنے کے لیے ناسا کا یہ ریبوٹک میشن کس قدر معاون ثابت ہوگا تمہارین یہ کہتے ہیں کہ یہ میشن انتائی اہم نویت کی معلومات ناسا کو بیج سکے گا جیسے کہ محول کے بارے میں اہم نویت کے تجزیہ ناسا کو بیجے گا پتھروں کی ساخت کے بارے میں یہ ناسا کو اہم نویت کی معلومات بیجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مارس کی نایاب تصویریں بھی ناسا کو بیئی سکے گا اس میشن کی کامیابی پر دنیا برکی سائنس کمیونٹی میں جیشن کا سماح ہو رہے ہیں ناسا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناسا نے خلاق کی دنیا میں بڑے بڑے کرنا میں سر انجام دیئے ہیں مگر یہ میشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس وجہ سے اہمیت کا حمل ہے کہ اب یہ فیصلہ کن میشن ہے جس کے بعد یہ ثابت ہو سکے گا کہ مریخ پر خلائی میشن کو اتارا جا سکتا ہے یا کہ نہیں ان کے خلاف بعضوں کو مریخ کا باقیدہ طور پر انسانی صورت میں جا کر مریخ کی زمین اور بالخصوص مریخ کے ماحول کے بارے میں تجزیہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا کہ نہیں اگرچہ سائنس کی دنیا کی ناقد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جس قدر اہم نویت کے ریبورٹ مریخ پر اتار دیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا جب تک کہ ہم انسانوں کو باقیدہ طور پر مریخ کی ساخت پر اتار کر وہاں کے حالات کا تجزیہ سہی اندار میں نہ کر سکیں مگر یہ ایک دوسرا پہلو ہے سب سے اہم نویت کا اور پہلا پہلو یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم کرنامہ سر انجام دے دیا گیا ہے ضرورت ہی سمر کیا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی دولمنٹس کے حوالے سے لوگوں کو باقیدہ طور پر اگاہ کیا جائے یہ میشن انسانی تاریخ کے اہم ترین میشن ہے اور انہیں میشن کی بنیاد پر کہا یہ جاتا ہے کہ انسان ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے مغرب کے لوگ خلا اور خلائی حالات کے بارے میں خوب جانتے ہیں مگر مشرق میں زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں کم ہی کچھ جانتے ہیں اسی والے سے پاکستان کی سائنس کی کمیونٹی بار بار اس بات پر زور دے ہی ہے کہ دنیا میں آنے والی سائنس کے بڑے بڑے کارناموں کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو بھی خوب اگاہ کرنا چاہیے تاہوں کہ ان کی سوچ بدل سکے اور بالخصوص ان کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ دنیا کس قدر ترقی کی منازل تیہ کر چکی ہے میشن ٹوانٹی ٹوانٹی کامیابی کے ساتھ لینڈ کر چکا ہے اور اس میشن کے بعد اب ناسا مزید محسر انداز میں مریخ کا تجزیہ کر سکے گا یہ خوشی کی بات ہے کہ انسان بلاخر مریخ کی منازل تیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا پھر یوں کہ یہ کہ مریخ پر قدم رکھنے کے لیے اس نے باقع در طور پر حالات سازگار بنا لیے ہیں